حلیلویہ خدا کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید ابتلابات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے کلام میں بڑھتے جائیں اس کے شکر گزاری کرتے رہیں حلیلویہ خدا کا شکر آئیے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ اپنے خدا مند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں جو خدا باپ نے آج کا خوبصورت حوالہ ہمیں دیا کلام تو پورا ہی خوبصورت ہے اور دل کو اتمنان اور شانتی دیتا ہے تسلی دیتا ہے لیکن خدا مند کبھی کبھی ہم سے کچھ خاص بات کرتا ہے تو آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں میرے ساتھ دیکھئے گا پرانے اہد نامہ میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پانچ ماں بعد اس کی پہلی آیت سے لے کے ساتھویں آیت تک کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکم ہے اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت کہوں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگیں اب اے یرشلن کے بارشندوں اور یہودہ کے لوگوں میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں گا میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراغہ ہوگا اس کا ہاتھا توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور میں اسے بلکل ویران کر دوں گا وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرائی جائے گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میں نہ برسائیں سو رب الفاج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنما پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کا شکر اور آمین میں جب اس حوالے پر غور کر رہی تھی تو خدا مند کی مایوس ہی ہمیں یہاں نظر آتی وہ کہتا ہے کہ اسرائیل تو میرا پیارا میں نے اسے ایک تاکستان کی محنے لگایا اور یہ تاکیں جو تھی اس میں انگور کی تاکیں یہ وہ کہاں سے لے کی آیا میرے ساتھ دیکھئے گا زبور کی کتاب اس کا اسی زبور اور اس کی ہم پندرمی آیت سے دیکھ لیتے ہیں اور اس پودا کی بھی جسے تیرے دانے ہاتھ نے لگایا اور اس کی شاخ کی بھی جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا یہ آگ سے جلی ہوئی ہے یہ کٹی پڑی ہے میرے عزیزو وہ شاخ جسے خدا من خدا نے بڑے پیار سے لگایا وہ کٹی پڑی ہے وہ تو اسے بڑے پیار سے لائیا تھا بڑے پیار سے لگانے کے لیے لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا آٹھویں آیت دیکھ لیتے ہیں تُو مصر سے ایک پاک لائیا تُو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا تُو نے اس کے لیے جگہ تیار کی اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا پہاڑ اس کے سایا میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیودار کی وانت تھی خدا من یہاں ذکر کرتا ہے کہ میں اسے مصر سے نکال کر لائیا میں نے اسے خوبصورت جگہ پر لگایا اس نے تو گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر بھی دیا لیکن پھر اس نے کیا کیا وہ اپنے زندہ خدا کو بھول گئے خدا من نے تو اس تاکستان میں جو اس نے بڑے پیار کے ساتھ لگایا تھا اچھے انگوروں کی امید رکھی تھی خدا من تیسری آیت میں سوال کرتا ہے بلکہ چوتھی آیت اگر ہم دیکھیں یہ سایا نبی کا صحیح پا جوابی ہم نے تلاوت کیا ہے اس کا پانسوہ باپ اس کے چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنے تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے خدا من کہتا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا میں نے اتنی اچھی تاکیں اس میں لگائیں میں نے اس کے گرد کھالے کھو دے میں نے اسے ایک زرخیز پہاڑ پر رکھا اس سے سارے پتھر نکال پھینکے یعنی کہ اس کے سارے سختی کو نکالا تو اب جو میں اچھے کی امید رکھ رہا ہوں تو مجھے چنگلی انگور کیوں مل رہے ہیں لیکن یاد رکھنا جب تم مجھے اچھے انگور نہیں دے رہے تو میں کیا کروں گا میں تمہاری باڑ کو گرا دوں گا وہ ایک چراغہ ہو جائے گی وہ ایک ویرانہ بن جائے گا اور میں اسے دنیا میں تتر ویتر کر دوں گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میں نہ برسائیں میں یعنی کہ بارش کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ رحمت کی علامت ہے خدا اند کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت کو تم پر سے اٹھا لوں گا میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ تم انصاف کرو گے لیکن میں نے تو خون ریزی دیکھی میں نے تم میں کوئی انصاف نہیں دیکھا تو بتاؤ پھر میں کیا تمہارے ساتھ کروں میرے عزیزو اگر ہم مرتی کی انجیل دیکھ لیں اس کا اکیسوہ باپ تو اس کی تیندیس میں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے ایک اور تمسیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف ہاتھا گھیرا اور اس میں ہوس کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیک کے پر دے کر پردیش چلا گیا اور جب بھلکہ موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کھے کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی واری سے آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراس پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا آگے سوالیا نشان آج اس تمثیل پر ذرا ہم گور کریں خدا مند نے ایک تاک لگائی ایک تاکستان لگایا اور وہ تاکستان کون تھا بنی اسرائیل یاکوب کی اولاد ازہا کی اولاد ابرہام کی اولاد خدا مند نے انہیں اچھی جگہ پہ رکھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ خود وہاں کے ٹھیکے دار بن گئے خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے ترہ بتارا اور حصہ با حصہ کلام کیا لیکن لوگ اپنی روشوں سے باز نہ آئے انہوں نے نبیوں کو مارا کوٹا انہیں زلیل کیا ان کی تزلیل کی اور خدا مند کی طرف مڑے نہیں اخیر وقت میں خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا خدا مند نے سوچا یہ اس کا تو لحاظ کریں گے لیکن انہوں نے تو اس کے بیٹے کا بھی لحاظ نہ کیا بلکہ اسے مارا اسے تاکستان سے باہر نکال دیا اور اسے سولی جڑھا دیا آج خدا مند خدا کہتا ہے وہ ہم سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ تم ہی انصاف کرو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں اب خود ہی سوچ لو کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے میرے سو کیا ہم بھی تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں جو خدا مند کو تنگ کرتے ہیں جو خدا کے بیٹے کو رسوہ کرتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر گوھر کریں آمین